السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد سحری لغت میں اس کھانا کو کہتے ہیں جو صبح کے قریب کھایا جائے اور شریعت میں مسلمان روزہ رکھنے کے لیے فجر سے قبل کچھ بھی کھاتے پیتے ہیں اس کو سحری کہتے ہیں معزز سامعین و سامعات آج اکثر مسلمان کتاب و سنت کے تعلیمات سے ناواقف و نابلد ہیں جس کی وجہ کر ہم صرف روزہ رکھنے کو ہی بابرکت اور اہم عمل سمجھتے ہیں اور اس بات سے نعاشنا ہے کہ سحری کھانا بھی مسنون اور باعث خیر و برکت والا عمل ہے اسی بنا پر ہم بغیر سحری کے ہی روزہ رکھ لیتے ہیں اور فخر سے سینہ تان کر کہتے ہیں کہ پتا ہے آج میں نے بنا سحری کی روزہ رکھا ہے بعض لوگ تو آدھی رات میں سونے سے پہلے کھا لیتے ہیں اور اسی پر سحری کا اطلاق کر دیتے ہیں اور بعض حضرات طلوع فجر سے پہلے سحری کرتے بھی ہیں تو سنت اور کار خیر سمجھ کر نہیں بلکہ صرف اس لیے کہ ہمیں دن میں بھوک و پیاس کم محسوس ہو حالانکہ سحری بھی شہران ایک ایسا عمل ہے جو نہائیت محتم بششان اور فضائل و برکتوں کا حامل ہے شریعت میں اس کے بہت سے فضائل و فوائد اور برکات بیان کیے گئے ہیں آئیے اسے جانتے ہیں تاکہ ہم اس پر اخلاص نیت کے ساتھ اور کار خیر سمجھ کر عمل کر سکیں نمبر ایک سحری کھانا بعیث برکت ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تسحروا فإننا فی السحور برکہ کہ سحری کھایا کرو کیونکہ اس سحری میں برکت ہے سحری بخاری حدیث نمبر انیس سو تیس وہ سحری مسلم حدیث نمبر دس سو پنچانوے اور فرمایا السحور اکلت برکہ فلا تدعوہ کہ سحری سراپا برکت ہے اسے ترک نہ کیا کرو مسناد احمد حدیث نمبر اگیارہ ہزار ایک سو دو اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے سحری حدیث نمبر چھتی سو تیراسی کے اندر اس حدیث کو سحری قرار دیا ہے نمبر دو سحری کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرنا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار سحری کھانے کی ترغیب دی فرمایا السحور اکلت برکہ فلا تدعوہ ولو این یجرع احدکم زرعتم ممائن کہ سحریوں میں برکت ہے لہٰذا اسے مت چھوڑو اگرچہ تم میں سے کوئی ایک گھوٹ پانی ہی پی لے مسناد احمد حدیث نمبر چھوالیس اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے سحری حدیث نمبر چھتی سو تیراسی کے اندر اس حدیث کو سحری قرار دیا ہے نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا ولو بجرعات ممائن کہ سحری کھایا کرو خواہ پانی کی ایک گھوٹ کے ساتھ ہی ابن حبان حدیث نمبر چھوالیس سو سرسٹ اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے سحری الجامع حدیث نمبر انتیس سو پیتالیس کے اندر اس حدیث کو سحری قرار دیا ہے نمبر تین سحری کھانا مسلمان کا اشعار اور اہل کتاب کی مخالفت ہے کیونکہ اہل کتاب سحری نہیں کرتے جیسا کہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے فصل ما بین سیامینا و سیام اہل کتاب اکلت السحر کہ ہمارے اور اہل کتاب کی روزوں کے درمیان سحری کھانے کا ہی فرق ہے سحری مسلم حدیث نمبر دس سو چھانوے نمبر چار سحری کرنے والے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور فرشتوں کے دعا کے مستحق بنتے ہیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ ملائکتہ یسلون علی المتسحرین کہ بے شک اللہ تعالی سحری کرنے والوں پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے فرشتیں ان کے لئے رحمت کی دعا کرتے ہیں مسناد احمد حدیث نمبر 11086 اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ سحیحہ حدیث نمبر سولہ سو چوبن کے اندر اس حدیث کو سحری قرار دیا ہے نمبر پانچ سحری کھانا بعائی سے مبارک ہے حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان میں سحری کی طرف بلایا اور فرمایا حلوما الالغدا المبارک کی آو مبارک کھانے کی طرف سنن ابی دعود حدیث نمبر 344 اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے الترغیب والترہیب حدیث نمبر 1066 کے اندر اس حدیث کو سحری قرار دیا ہے نمبر 6 وقت سحری مغفرت کا وقت ہے اللہ تعالی نے اس کا ذکر قرآن مجید میں کئی جگہ فرمایا ہے اور بوقت سحری مغفرت طلب کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے اور ان کا شمار مومنین و صادقین میں کیا ہے فرمان ربانی ہے والمستغفرین بالاسحار کی جو بوقت سحری مغفرت طلب کرتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 17 اور فرمایا وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کی یہ وقت سحری مغفرت کے تعلیب ہوتے ہیں سورہ زاریات آیت نمبر 18 نیز اس کے علاوہ سحری کرنا بھوک و پیاس کی شدت کو بھی ختم کرتی ہے اور سحری کے لئے اٹھنے والوں کی نماز فجر بھی قضا نہیں ہوتی اور سب سے اہم بات یہ کہ اگر سحری اخلاصی نیت سے سنت سمجھ کر کیا جائے تو عبادت ہے اور روزے کے شوق کا سبب بھی ہے عزت سامعین و سامعات ہم نے سحری کی فضیلت جان لی انشاءاللہ آئندہ درس میں سحری کا وقت کیا ہے کب سحری کرنا سنت ہے یہ جانیں گے اخیر میں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں کتاب سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما آمین خم آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ